اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طالب علم ساتھیو عزیز ساتھیو آج کا ہمارا موضوع مضمون نویسی پر مشتمل ہے جس میں ہم کردار نگاری کو فوکس کریں گے اور کسی شخصیت کے حوالے سے مضمون لکھنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیزیں آج کے اس موضوع کا حصہ ہیں تو ہم اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں کردار نگاری یہ ہمارا آج کا موضوع ہے عزیز ساتھیو کردار نگاری کرتے ہوئے کسی بھی شخصیت کے حوالے سے مضمون لکھتے ہوئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے کسی بھی شخصیت کا ہلیہ دیکھا جاتا ہے کہ ہلیہ کیسا ہے تو سب سے پہلی چیز ہلیہ جس میں ہم تین چار چیزوں کو فوکس کرتے ہیں کہ اس کا قد کیسا ہے سب سے پہلی چیز جو دکھائی دیتی ہے سامنے سے آتا ہوا کوئی بھی شخص اپنے قد کاٹ کے حوالے سے کیسا دکھائی دے رہا ہے اس کا قد لمبا ہے درمیانہ ہے چھوٹا قد ہے بھونا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح دوسری چیز ہے رنگ کہ اس کا رنگ کیسا ہے اس کا رنگ گورا ہے کالا ہے ساملہ ہے گندمی رنگت والا ہے پھر اسی طرح اس کے بال کیسے ہیں گھنگریالے بال ہیں سیدھی مانگ نکالتا ہے یا پھر یہ کہ وہ گنجا ہے اسی طرح اس شخصیت نے اس شخص نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں یا وہ کپڑے کیسے پہنتا ہے آیا وہ فیشن کرتا ہے جدید فیشن کے مطابق اپنے کپڑے پہنتا ہے یا پھر یہ کہ اس کا لباس سادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چند ایک چیزیں ہیں جو ہلیے میں شامل ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے اس کا قد کاٹ کیسا ہے اس کی چال ڈھال کیسی ہے اس کے بال کیسے ہیں اور اس کی رنگت کیسی ہے اس کا پہناوہ کیسا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ہلیے میں اسی طرح ایک اور چیز جو اس میں شامل ہے کہ کسی بھی شخصیت کو جانچنے کے لیے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا مزاج کیسا ہے تو دوسری چیز ہے مزاج اس کی طبیعت کیسی ہے کسی بھی شخصیت پر اگر ہم نے مضمون لکھنا ہے تو پھر اس کے مزاج کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے گا مزاج کیسا ہے مزاج میں ہم اس کی طبیعت کو ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی طبیعت اس کا مزاج کیسا ہے یعنی وہ خوش مزاج ہے اچھی طبیعت والا ہے اچھے مزاج والا ہے خوش اخلاق ہے دوسروں سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہے ہنس مک ہے ہنسنے ہسانے والا شخص ہے اسی طرح اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے بات کرتے ہوئے وہ کس طرح کا رویہ اپناتا ہے مہتات رویہ ہے یا پھر کیر لیس ہے لا پروائی والا ہے مہتات رویہ اسی طرح اس کی عادت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ سخی ہے دوسروں پر خرچ کرنے والا ہے تہذیب یافتہ ہے اسی طرح اس کا رویہ مصبت ہے ہمیشہ اچھی سوچ رکھتا ہے اور پھر یہ کہ دوسروں کا خیال رکھنے والا ہے مدد کرنے والے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں مزاج کے اندر اور یہ ساری چیزیں پوزیٹیوٹی میں آتی ہیں اب اگر منفی پہلوں کی طرف جایا جائے تو منفی پہلوں میں چھوٹ چھوٹی باتوں پر لڑنے جھگڑنے والا بھی ہو سکتا ہے تنگ دل بھی ہو سکتا ہے تنگ مزاج ہو سکتا ہے اسی طرح سخت مزاج ہو سکتا ہے انتقامی رویہ رکھنے والا ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوا تو پھر وہ اس کا بدلہ لے کر رہے گا تو کیا آیا اس کا مزاج کہیں ایسا تو نہیں ہے تو یہ چیزیں ہم مزاج میں شامل کرتے ہیں تو کسی بھی شخصیت پر لکھنے کے لیے مزاج بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے اسی طرح تیسری چیز جو ہے کہ اس کی آدات کیا ہیں وہ کن آدات کا مالک شخص ہے تو اس کی آدات کیسی ہیں یعنی کاہلی اور سستی کہیں اس کی آدات میں تو شامل نہیں ہیں اسی طرح کیا وہ یعنی چاکو چوبند ہے ہمیشہ چستی کے ساتھ کام کرتا ہے ہمیشہ ہر دم کام کے لیے تیار رہتا ہے کہیں وہ شرارتی تو نہیں شرارت تو نہیں کرتا شر تو نہیں پھیلاتا پھر اسی طرح چل بلا یعنی شوخ ہے چنچل ہے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے وہ شریف ہو انتہی شرافت والا کم گو یہ اس کی آدات میں شامل ہو سکتا ہے کہ کم گو ہی ہو یعنی وہ بہت کم بولتا ہو زیادہ نہ بولتا ہو ذمہ داری کا احساس اس کی آدات میں شامل ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اچھا محذب شخص ہے تو پھر احساس ذمہ داری بھی اس کے اندر ہوگا اسی طرح رحم دلی اس کی آدات میں شامل ہو سکتی ہے رحم دلی سنجیدگی ہو سکتی ہے کہ وہ ہر دم سنجیدہ رہتا ہو مستقل مزاجی یہ اس کی آدات کا ایک حصہ ہے کہ جس کام کو کرنے کے لیے شروع ہو تیار ہو جائے تو اس کو کر کے چھوڑے یعنی اپنے مزاج میں مستقل ہو اسی طرح پرعظم جو بھی کام کرے وہ پرعظم ہو کر کرے اس کا حوصلہ بلند ہو تو یہ چیزیں ہم اس میں شامل کرتے ہیں آدات میں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو شخصیت میں شامل ہے کردار نگاری میں شامل ہے کسی بھی شخص کی کردار نگاری پر مضمون لکھنے کے لیے وہ ہے کہ اس کے شوق کیا ہیں اس کے مشاغل کیا ہیں اس کی ہابیز کیا ہیں تو کتابیں پڑھنا ہو سکتا ہے مختلف شوق ہو سکتے ہیں ہر شخص کا شوق مختلف ہوتا ہے کتابیں پڑھنا باغبانی کرنا ٹکٹیں جمع کرنا سکے جمع کرنا ویڈیو گیم کھیلنا اسی طرح نئے نئے دوست بنانا سیرو تفریح کرنا پھر اسی طرح پینٹنگ ہو سکتا ہے آرٹ ورک ہو سکتا ہے تصویریں بنانا مختلف مناظر کی تصویریں بنانا اسی طرح مشینی پرزوں سے مختلف طرح کی چیزیں بنانا یعنی انجینرنگ کا کام کرنا تو یہ بھی یہ مختلف طرح کے شوق ہیں جو ہر شخص کے الگ الگ ہوتے ہیں بچوں کے بھی ایون یہ کہ گھر کے اندر بچے بھی مختلف کاموں میں لگے رہتے ہیں کام کرتے رہتے ہیں تو یہ مختلف طرح کے شوق ہیں تو کسی بھی کردار پر کسی بھی شخصیت کے کردار پر لکھنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے آگے چلتے ہیں کہ اس کا پسندیدہ کھیل کون سا ہے وہ کون سے کھیل کھیلتا ہے کیا وہ فٹبال کھیلتا ہے ہاکی کھیلتا ہے کرکٹ کھیلتا ہے ٹیبل ٹینس ہے سکواش ہے والی بال ہے باسکٹ بال ہے غرض یہ کہ مختلف طرح کے کھیل جو ہیں وہ اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں اسی طرح سب سے آخری چیز ہے کہ اس کا مقصد حیات کیا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے مقصد حیات کہ اس نے زندگی میں کوئی مقصد سوچا ہوا ہے کوئی پلان کیا ہوا ہے کہ زندگی میں اس نے کرنا کیا ہے تو وہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر بنے انجینئر بنے پائلٹ ہو آرمی آفیسر ہو یا پھر بزنس مین ہو کوئی آرٹسٹ ہو تو غرض یہ ہے کہ مختلف طرح کے مقاصد ہو سکتے ہیں اس کی زندگی کے تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ایک شخص کی کردار نگاری میں آتی ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگ اس موضوع کو سمجھ چکے ہوں گے کہ کسی شخص پر مضمون لکھنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے بیٹا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو